موڈی سرکار کے تین اکرشی کانونوں کے ویرود میں آندولن کر رہے سہیوکت کسان سنکرش مورچہ کے سدسی اور راشتری مزدور کسان سنگ میں عدیقش شیف کمار ککچی نے موڈی سرکار کے فیصلے کا سوا کا دیا ہے ککچی سے ایکسکروسیف چرچہ کی ایسین بھارت کے بیورو چیف ونیت پاٹھک نے تین کسان کانون کو لے کر پچھلے ایک سال سے لمبا جو گتی روچ چل رہا تھا وہ اب ختم ہوتا نظر آ رہا ہے کیونکہ موڈی سرکار جو ہے ان تین انہوں کو باپس لینے کا فیصلہ انہوں نے کیا ہے اور اس معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ کسان نیتا اور اس پوری آندولن کی جو کمیٹی تھے اس کے ممبر کمار کککا جی موجود ہیں ان سے بات کریں گے سر ایک بڑا دن ایک لمبی لڑائی آپ نے لڑی کیا کس طریقے سے دیکھتے ہیں اس فیصلے کو دیکھئے موڈی جی کو آج ہم بہت بہت دھنیواد دیتے ہیں کہ انہوں نے پرکاش پر کے اوسر پر یہ گھوٹ ساکی کی تین کالے قانونوں کو وہ واپس لیں گے آگامی سطر میں ہماری کل دو مانگے ہیں اور دونوں مانگے پر مکھ ہیں اس میں یہ کہنا کٹھے نہیں کی کونسی مانگ پر مکھ نہیں ہے ایم ایس پی پر گارنٹی کا قانون ہماری دوسری مانگ ہے اس پر سرکار کا بھی تک کوئی نرنے نہیں آیا ہے اور جب تک ایم ایس پی پر گارنٹی کا قانون نہیں بن جاتا تب تک آندولن ہمارا جاری رہے گا آندولن کسی کرنیشن پر بابش نہیں ہوگا لیکن یہ کہا جا رہا ہے پران منتری نے بھی کہا کہ ایم ایس پی پر گارنٹی کے لیے کمیٹی بنایا جائے گی جس میں کرسی وششک ہوں گے کرسی ویجانک ہوں گے سرکار کے نمائندے کسان سنگٹھنوں کے لوگ تمام لوگ مل کر اس کا فیصلہ کریں گے تو اس پر بھی سہماتی نہیں ہے تک یہ ابھی تک گیارہ کمیٹیاں بنی ہیں پانچ آیوگ بنے ہیں سن چھپن سے ابھی تک جو بھی کمیٹی بنتی ہے آیوگ بنتا ہے اس کا پالن نہیں آج تک ہو پایا ہے اس کمیٹی کا پالن ہوگا یہ سمجھ نہیں ہے سنسا ہے ہم کو تو سرکار کے پاس ابھی سمیں ہے 29 سے ساتھ چالو ہو رہا ہے وہ کمیٹی بنا لیں اور کمیٹی بنا کے تین جن میں فیستہ کر لیں اور اس کے بعد میں جس تاریخ کو وہ یہ بدہیں کے لے کے آئیں گے تینوں کالے قانون رد کرنے کا اسی دن یہ ایم ایم ایس پی کی گارنٹی بنا دے آنڈوڑن سماپس ہو جائے گا آگامی جو بھی چرچہ ہے وہ ہو جائیں گی تو پرنتو اس ایم ایس پی پر گارنٹی جب تک نہیں ملے گی آنڈوڑن کسی اس کنڈیشن یہ جو پورا نڈنے ہوا ہے ایک سال کا لمبا سمائے سرکار کو لگا پرنان منتری کہہ رہا ہے ہم سمجھا نہیں پائے ان پورے کانونوں کو لے کر لیکن لگاتار گتی روض چل رہا تھا آپ کی گیارہ دور کی بیٹھک بھی ہوئی کہاں گتی روض تھا کہاں کنفیوزن تھا کہ سمجھ نہیں پائے سمجھا نہیں پائے سرکار گتی روض کہیں نہیں تھا سرکار کو یہ لگتا تھا کہ یہ تھک جائیں گے مہینے دو مہینے میں بھاگ جائیں گے تو وہ تو ہو نہیں پایا ہم نے ٹارگیٹ دو ہزار چوبیس کا دیا ہم چوبیس تک بیٹھے ہیں تو ان کو چوبیس دکھنے لگا اور یوپی دکھنے لگا ایسا ہم کو لگا ہم کو امید تھی کہ پیشت چراؤں کے پہلے سرکار کوئی بڑی الان کر سکتی ہے سرکار بارتہ کو تیار نہیں تھی تئیس جنوری ہماری آخری بارتہ ہوئی تھی اس کے بعد بارتہ ہوئی نہیں تو سرکار نے سب چیزوں کو دیکھ کے دباؤ میں آئی انڈرنے لیا سواگتی ہوں گے تو کیا اگلے سوال یہ ہی تھا کہ چناؤں کو دیکھ کر کیونکہ یوپی میں جات ناراض ہیں پنجاب اور ہریانہ کے کسان ناراض ابھی ایم ایس پی جب تک نہیں ہوگی وہ یوپی کا پورا کسان ایم ایس پی کی مانگ کر رہا ہے کیونکہ گنہ پیدا بہت آپ کہہ رہے ہیں کہ پی شہنے کے بعد بھی ابھی ووٹ نہیں مل پائیں گے نہیں کسی کیمت پہ نہیں جب تک ایم ایس پی پر گارنٹی نہیں ملے گی اور اس کے بعد کسان ہمارا بوٹ سے کیا مطلب ہے کسان کو جہاں بوٹ دے نہ دے گا لیکن بنگال چناؤں میں تو سب نے بیرود میں وہاں اندولن بھی وہاں بیرود ہوا تھا سرکار کو سبک سکھانا جنوری ہو جاتا ہے کئی بار تو سکھایا گیا ایم ایس پی پر گارنٹی کا کانون نہیں بنتا اور ان تین کانونوں کو ایم ایس پر گارنٹی کو بھی دیکھو جو واپس نہیں لیا جاتا تب تک یہ آندورن لگاتار جاری رہے گا کامرہ پرسند ہمیں سیوتے کے ساتھ بھی نیت پاٹھک ایسی این بھارت وہ پاڑے ہیں ہمیں ہمیں